السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة النساء آیت نمبر بتیس اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفقیہ ونفقیہ وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضِ اس فضیلت کی آرزو نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر دی ہے لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِن مَكْتَسَوُ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِن مَكْتَسَوُ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اور تم اللہ سے اس کے فضل سے سوال کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے پیچھے والی آیت مبارکہ کے حوالے سے کل ذکر کیا تھا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سات قبیرہ گناہوں سے بجھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبیرہ گناہ صرف ساتھ ہے اسی لیے ابنِ باس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ قبیرہ گناہ ساتھ نہیں ہیں قبیرہ گناہ ستر ہیں پھر پوچھا گیا اور کہنے لگے وہ ساتھ نہیں وہ سات سو ہیں اور واقعاً اگر احادیث کو شمار کیا جائے تو وہ بہت زیادہ ہیں ستر کے قریب تو تقریباً امام زہبی نے اپنی القوائر کے اندر ذکر کیا ہے اور اسی طرح امام ابنِ قصیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں آخر پر وہ روایات جمع کی ہیں اور ان کا خلاصہ ایک جملے کے اندر بیان کی ہے یہ تدات بہت زیادہ ہے قبیرہ گناہوں کی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر گناہ سے بچیں کیونکہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے باقی اگر کوئی بندہ قبیرہ گناہوں سے بچتا رہے نماز پڑھے روزہ رکھے اس کے طرح کی جتنی اس کے اوپر فرائض ہیں اس کا وہ احتمام کرتا رہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انشاءاللہ اس کی جو سیئیات ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں اس کو اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا اور اس آیت میں اللہ نے ایک بہت بڑے فضل کا ذکر کیا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے ہو تو چھوٹے میں تمہارے ویسے ہی بٹا دوں گا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضِ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کا ذکر فرمایا روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا جس طرح کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے وہ کہنے لگی اللہ کے رسول مرد جہاد کرتے ہیں ہم جہاد نہیں کرتی مرد ان کے لئے وراثت میں ہم سے دو گناہ ہے ہمارے لئے ان سے کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تم اس کی عارضوں میں مت کرو یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عورت پر فضیلت دے دی ہے یا مردوں میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے جو فضیلت دے دی مثلا کسی کو ذہین بنا دیا کسی کو خوبصورت بنا دیا کسی کو طاقت پر بنا دیا اور کسی کو جو ہے نا وہ مالدار بنا دیا کسی کو عہدے دے دیئے جو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فضیلت دے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے تمہیں اس کی عارضوں نہیں کرنی چاہیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہو اصل میں یہ بات اتنی گہری ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپنے اوپر لاغو کرنے تو ہماری بیچائنی ختم ہو دے میں جس حالت میں ہوں مجھے اس پر خوش رہنا چاہیے اصل میں ہماری زندگی میں تنگیاں آتی ہی تب ہیں جب ہم وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتا یہ ہے ساری مصیبت اس کے لئے پھر ہماری نیندیں حرام ہمارا سقون ختم اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّرَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَا ایک بندے کو اللہ نے تم پر فضیلت دے دی بس ٹھیک ہے اللہ نے دیئے اس کا کیا کمال ہے اللہ نہ دیتا تو نہ ہوتی مجھے نہیں ملی تو میرے اللہ کی طرف سے نہیں ملی اس میں میری کوئی ذاتی کا مزوری نہیں ہے اللہ نے بہتر سمجھا اسے دی مجھے نہ دینا بہتر سمجھا اس لئے میرے پاس نہیں یہ بڑی اتمنان ملی آتِ مبارکہ ہے یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے وہ بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی عارضو کرنے کا حکم دیا گیا جس طرح فرمایا کہ لَا حَسَدَ إِلَّا فِتْنَئِ حَسَد دو چیزوں کے سوا کسی اور چیز میں نہیں ہے حَسَد سے مراد رش ایک بندے کو اللہ تعالی نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے اب عدیث میں آتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس سے رشک کیا جائے اور اسی طرح ایک بندے کو اللہ تعالی نے مال سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے رستے میں خرج کرتا ہے اب یہ خوبی بھی ایسی ہے کہ اس سے رشک کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر آتا ہے وَلَا تَتَمَنَّهُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ اللہ نے جو تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دیا تم اس کی آرزو ہی نہ کرو جبکہ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ آرزو کرو تو اس کے ایک دو جوابات ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے بارے میں ہے کہ دنیا میں سے اگر اللہ تعالی نے کسی کو کسی پر زیادہ کر دیا تو وہ اس کی آرزو نہ کرے باقی رہا دین تو دین میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو ہر نیک آدمی کی خوبی دیکھو تو اللہ سے مانگو اللہ مجھے ایسی خوبی عطا کرو مطلب ایک بندہ قرآن بہت پڑھتا ہے مسجد میں نماز سے پہلے آ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے حرام سے بچتا ہے بےہودہ کاموں سے بچتا ہے یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کی خوبیاں اللہ سے مانگی جائے اللہ جس طرح اس کو دیا مجھے بھی دے اور دوسرا جواب اس کا جو ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے ابن کا تفسیر میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ بعین ہی وہ خوبی مانگنا کہ اللہ اس کی خوبی مجھے دے دے یہ منا ہے اللہ سے یہ کہنا اللہ اس طرح کی خوبی مجھے بھی دے دے یہ جائز ہے یعنی وہ جو آتا ہے نا کہ قاری قرآن پر رشک کرنا اور مالدار جو اللہ کے رسے میں خرج کرے اس پر رشک کرنا اس کا مطلب یہ کہ اللہ جیسے اس کو قاری بنایا مجھے بھی بنا دے یہ نہیں کہ اس کا قرآن پکڑ کے مجھے دے دے اور جیسے اس کو مالدار بنایا مجھے بھی بنا کہ میں تیرے رستے میں خرج کروں یہ نہیں کہ اس کا چین کر مجھے دے دے بہرحال یہ بڑی تسلیم والی آیت ہے انسان کو ایک سکون کی زندگی گزارنے کے لیے بس اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے جس کسی کو اللہ نے آپ پر فضیلت دیا آپ اس کو للچائی نظروں سے مت دیکھو لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِنْ مَقْتَصَبُوا وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُ مِنْ مَقْتَصَبُوا یہ ایک اور نظریہ کراتا ہے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہم سے آگے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جتنی نیکیاں ہیں ہمیں اس پر بھی آدھا آجر ملدار مردوں کو ڈبل ملتا ہے جس طرح وراست ہمارے لئے عورتوں کے لئے آدھی اور مردوں کے لئے دو گناہ کہیں نیکیاں بھی تو ایسی نہیں ہیں کہ ہمیں نیکیاں آدھی ملتی ہو اور مردوں کو ہم سے ڈبل ملتی ہو حرمایہ نہیں عجر میں سب برابر مردوں کے لئے اس کا عجر ہے جو انہوں نے کمایا عورتوں کے لئے اس کا عجر ہے جو انہوں نے کمایا وَسْأَلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ ہاں تم اللہ کا فضل تراش کرو عارضو نہ کرو لیکن اللہ سے یہ کہو اللہ ہمیں اپنا فضل عطا کر دے یہ اللہ سے مانگو اس کا فضل بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے ملے کیا مطلب اللہ جانتا ہے اس نے جو تقسیم کی ہے اس کے علم کا تقاضہ تھا اس کو پتا تھا اس پر فضیلت دوں گا تو ٹھیک رہے گا اس کو نہیں دوں گا تو ٹھیک رہے گا اس کو مالدار بناوں گا تو ٹھیک رہے گا اس کو ذرا تنگ دست رکھوں گا تو ٹھیک رہے گا یہ طاقتور ٹھیک ہے یہ کمزور ٹھیک ہے یہ ذہین ٹھیک ہے یہ کمزور کند ذہن ٹھیک ہے اس نے جس کو جیسا بنایا یہ اس کے علم کا تقاضہ تھا اب میرے دل کے اندر آتا ہے ہم جب کسی کو دیکھتے تھے ہم کہتے ہیں میں ایسا کیوں نہیں یہ میری جلد بازی ہے علم کے کم ہونے کی بنیاد پڑھا ہے آپ دیکھیں نا وہ واقعہ خزیر کا واقعہ جو تھا کشتی پہ سفر گیا اور کشتی توڑ دی بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کہہ دیا کہ آپ نے تو ظلم کیا ان کے ساتھ تو وہ آگے سے کہنے لگے آخر پر جا کر کہا کہ پیچھے ایک ایسا بادشاہ آ رہا تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی بکڑ رہا تھا تو یہ میں نے اس لئے یہ توڑ دی کہ اس کو ٹوٹا ہوا سمجھ کے چھوڑ جائے بظاہر وہ ایک نقصان تھا لیکن اس میں بڑا فائدہ چھپا ہوا تھا بعض دفعہ اللہ نے آپ کو غریب بنایا اس میں فائدہ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ اگر آپ کے پاس مال ہوتا تو آپ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکتے آپ ایسی چیزوں کی طرف نکل جاتے جو آپ کے لئے بری تھی اور جس کو اللہ نے مالدار بنایا نا اس کے لئے یہی بہتر تھا اللہ اگر اس کو فقیر کر دیتا تو وہ مال لینے کی خاطر ہر کفر کر گزر اللہ نے جس کو جس حالت میں رکھا ہے اس کے لئے یہی لائق تھا اگر آپ اس کو الٹ دیں گے نا تو وہ نظام نہیں چل سکے گا تو یہ اللہ تعالی نے آخر پہ یہ جو بات ذکر کیا نا ان اللہ حقانہ بکل شہین اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اس کو پتہ کس کو کیسے چلانا ہے اس لئے اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اس پہ خوش رو یہ کہا کرو اللہ تیرا شکر الحمدللہ تمہیں جس حال میں رکھا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھ دیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے